کیمرج کی اس مرکزی جامعہ مسجد کی منصوبہ بندی میں دس پرس اور تعمیر پر بیس ملین پاؤنٹ سے زیادہ لگت آئی شہر کے لگ بھگ چھ ہزار مسلمانوں کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ یہ مسجد لندن آئی جیسی مشہور جگہ بنانے والوں نے ڈیزائن کی ہے یہ مسجد ہمارے اہد کی روایات کی پاس تاریخ کے ساتھ جدت پسندی کا بھی امتزاج ہے یہ بڑی ماحول دوست مسجد ہے اور اس کی سجاوٹ میں بھی خوبصورتی اور خیر مقدم محسوس ہوتا ہے یہ مسجد یورپ کی پہلی ماحول دوست مسجد کہی جا رہی ہے اس کے لیے بجلی بغیر کسی آلودگی کے پیدا ہوگی اور بارش کا پانی بھی استعمال میں لائے جائے گا تعمیری منصوبے میں ملک اور بیرون ملک سے دس ہزار سے زیادہ چندے دیے گئے تھے جس میں ترک خیراتی داروں سے ملنے والی نقط رکوم بھی شامل تھی افتتہی تقریب میں سینکڑوں لوگ شریک تھے جن میں مسجد کی انتظامیہ کے سرپرس اور سابق پاپ اسٹار یوسف اسلام بھی تھے جو کیٹ سٹیونس کہلاتے تھے انہوں نے ہی ترک صدر رجب طیب اردوان کا مسجد میں استقبال کیا صدر اردوان نیٹو سر برہجلاس کے لیے برطانیہ آئے ہوئے تھے گونہوں نے کچھ زیادہ کہا نہیں لیکن ان کی موجودگی کا ہر ایک کی جانب سے خیر مقدم نہیں کیا گیا کئی درجن لوگوں نے وسط شہر میں صدر اردوان کی شام کے کرد علاقوں میں فوجی کاروائی کے خلاف احتجاج کیا تاہم انہیں بلانے کا مسجد کی انتظامیہ نے دفع بھی کیا ہم ساری کمیونٹی کے لیے یہ جگہ کھلی رکھنا چاہتے ہیں اس وقت صورتحال بلکل مختلف تھی جب ہم نے اس منصوبے کے بارے میں صدر اردوان اور ترک حکام کو بتایا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیمرج کی مسلمان جو چاہتے ہیں ہم اس کے حامی ہیں اس کے باغیچے یا کیفے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کمیونٹی کے لیے ہیں توقع یہی ہے کہ یہ مسجد لوگوں کو جھوڑے گی